یہ بابا فرید ایسے ہیں بابا فرید وہ ولی ہے قویل واقعہ ہے واقعہ کی طرف نہیں جاؤں گا انجام بیان کر کے مائک تو چھوڑ دوں گا جب آپ اس جگہ پر آئے جس طرح جب غریب نواز اجمیر میں گرہے تھے اس سے پہلے وہ مشرقین کی وادی تھی غریب نواز میں وہاں حق کا عالم لہر آیا اسی طرح جب آپ پاک پتن میں تشریف لائے اس وقت پاک پتن پاک پتن نہیں تھا اس کا کوئی اور نام تھا اور یہ مشرقین کا گھر تھا یہاں سارے مشرقین رہتے تھے کفر کا گھر تھا یہ مشرقین کا گھر تھا یہ یہ شرق کو ختم کرنے والے ہی تو علیہ ہیں شرق کو عمد سے چھڑانے والے ہی تو ولی ہیں ان کو کاننے والا کیسے مشرق ہوگا انہوں نے ہی تو جگہوں کو شرق سے پاک کیا آج ہی سب جب آپ یہاں تشریف لائے آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے اس علاقے کا جو اس وقت مالک تھا رئیس تھا اس نے بندہ بھیجا جب اس نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پورا علاقہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہے رئیس نے کہا کہ فرید سے کہو میری بستی چھوڑ کے بھاگ جائے آپ نے فرمایا میں خود نہیں بیٹھا میں کسی کر بٹھایا بیٹھا ہوں میں ایسے ہی نہیں اٹھوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے پھر فرید سے کہو کہ میری بچی بیمار ہے اگر اس کو شفاہ دے دی تم نے اپنی دعا سے تو مو مانگا انہام دوں گا اور اگر شفاہ نہ دے پائے اس کو دعا سے تو تم نے ایسے سدا دوں گا کہ ابرب ناک سدا بناوں گا اس کو بابا فرید نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے لے آو بادشاہ کی بچی کو اس کی بچی لائی گئی بابا فرید نے کئی دفعہ گم کیا اس کو شفاہ مل گئی بادشاہ کسی سے جھونتا جھونتا آیا کسی سے جھونتا جھونتا آیا کہا مانگا فرید جو مانتے ہو شاہی مال مانتے ہو شاہی محل دے دوں گا بھیرے جوارات مانتے ہو چکرے ہیں دے دوں گا بابا فرید نے کہا جا کام کر اگر کچھ لینا ہے تو میرے پاس آ دینے والا مجھے جتا ہے دینے والا مجھے جتا ہے دینے والا مجھے مصطفیٰ ہے کبھا ہوتا اپنا کام کر اگر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنے شاہی محل کا دروازہ کھول میں تیرے شاہی محل سے جا کر آزان کرنا چاہتا ہوں اس نے اجازت دی بابا فرید نے کہا آزان پڑی ارے آزان تو بھی پڑتا ہے آزان میں بھی پڑتا ہوں لوگوں کو نماز ملکے نہیں بلا سکتے ہم کیونکہ یہ ہماری دوال ہے وہ فرید کی زمان تھی وہ فرید کی زمان تھی فرید نے آزان کہنا شروع کی حاجی صاحب فرید نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر پورا پاپ پتن میں سناکہ چھا گیا سناکہ چھا گیا بابا فرید نے کہا اشہدو اللہ الہہ اکبر سارا پاک پتن اللہ کے ذکر سے سہن جنا شروع ہو گیا بابا فرید نے کہا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ پورا پاک پتن پچھا جے آ گیا سچڈالی کے پیئے پہ چلا گیا بابے نے عزال ختم پارک رکھی پاک پتن کے سارے لوگوں نے قلبہ پہلے پڑا پوچھنے والے پچھا نہ پوچھا جب فریدہ سار سے لے آئے تھے کہاں ازان کے لی ہوتی تو ترک کے سائے جبی پھیلو تھا میں تو پاک پتن کی تکبیر پھگلنے آیا تھا بابا فرید ہم بھی آپ سے عرض کرتے ہیں آخر میں کہ آج ہم آپ کے مزار پہ آئے ہیں خاضی روز میں آپ کے مزار پہ یہ محفل سجائی ہے اس لیے ہی سجائی ہے کہ جب مشتقوں کی تکبیر بدل دیتی تو ہم تو تمہارے غلام ہیں ہم تو تمہارے نبی کے عمدی ہیں ہم تو تمہارے علمہ کا ذکر کرنے مالے ہیں خدا را بابا آج ہمیں اپنے مزار سے سالی نہ بیجنا آج ہماری تکبیر دلتے بردے بیجنا نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دے کی بدلتی ہزاروں کی تکدیر دے کی چاہے تو اشاروں سے اپنے کائیہ ہی کلٹنے عالم کی یہ شان ہے خدمت کاروں کی سرکار کا عالم کا ہو